ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کون تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کام کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بیٹھ دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت ترین نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نون لی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی ہی ہے ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینک رپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیاں نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر ون پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برہان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برہان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا موسیقی